بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم سلام و سنوٹ سمیت قطعہ صاحب خیریہ سینگھ سٹورنٹس ہندرڈ کلکولیس انٹیگریل کا چالنج لے کیا ہوں جس کے اندر ہم لوگوں نے ہندرڈ پروپلمس کو سالف کرنے ہیں ابھی تو پہلا پروپلم ہے اس طرح کے ہندرڈ پروپلمس ہم سالف کریں گے جس کے اندر ہم بہت سارے میتھڈز کو کور کرنے جا رہے ہیں کچھ سیمپل methods ہوں گے پھر substitution method ہو جائے گا integral by parts ہو جائے گا by partial fraction ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اسی طرح کہ ہم اور بھی methods کریں گے جس کے جیسے hyperbolic functions کے کچھ questions ہو جائیں گے inverse hyperbolic functions کے ہو جائیں گے trigonometric functions کے کچھ integral solution ہو جائیں گے یہ سارے ہم لوگ discuss کریں گے ان 100 problem solutions کے اندر start ہم easy سے کرنے جا رہے ہیں لیکن step by step 10 problem solve ونے کے بعد ہم لوگ next method کی طرف move ہو جائیں گے اب یہ پورے 100 آپ کو calculus integral ملیں گے کیا سے آپ نے میرے تعلیمات چینل کو visit کرنا ہے جس کا یہ logo ہے اس کے اوپر جا کے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ playlist بنی ہوگی جس playlist ایک ایک میں نے ویڈیو بنائی تھی 100 derivatives کی 100 derivatives کی اب 100 derivatives کو میں نے solve کے تک ایک ویڈیو کے اندر ون ویڈیو اس 7 horse کی وہ ویڈیو ہے ساتھ گینٹو کی وہ ویڈیو ہے لیکن اس کے اوپر مجھے صرف 1100 views ملے پھر میں نے دیکھا کہ اس کے uploading میں بھی زیادہ ٹائم لگ رہا تھا میرا pc اتنا ٹائٹ نہیں ہے کہ وہ اس کی editing بھی کر سکیں اب ہم 100 problem solve کریں گے اور یہ thumbnail پہ آپ لوگوں کو problem نظر آ رہا یہ challenge ہے انشاءاللہ میں اس کو کوشش کروں کہ دو دنوں کے اندر پورا کر لو کہ اس نے اس ویڈیو نے مجھے physically بہت نقصان پہنچا جاتا کیونکہ میرا مو بھی پک گیا تھا ٹھیک ہوگے اب 100 integrals کو solve کرنے جارے یہ problem number one ہے اب ہم لوگ integration کیا کرتے ہیں اس کی پوری integration کے اوپر بھی میں details سے ویڈیو بنا چکا ہوں جس کے اوپر ہم لوگ integrals کو define کر چکے مطلب ہمارے پاس کوئی بھی integrals ہوتے ہیں نا پھر اس کے دو types ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے definite اور دوسرا ہوتا ہے indefinite ٹھیک ہو گیا پھر اسی طرح اس کے اور بھی دو دو types ہوتے ہیں definite اور indefinite میں پھر اسی طرح اس کے دو types اور پھر آگے چلتا جاتا ہے تو یہ میں ایک پوراپر details سے ویڈیو بنا چکا ہوں کہ integral کی کتنی types ہے کتنے اقسام ہے کس طرح میں سے solve کر سکتے ہیں وہ ساری کہانی میں بتا چکا ہوں integrals کے اندر ٹھیک ہو گیا کہ integration what is integration تو integration ابھی یہاں پہ تو آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں simple سا کہ ہمارے پاس opposite method of derivation integration ایک simple سی definition اس کے ہم پڑھ سکتے ہیں لیکن وہاں پہ میں نے details سے discuss کیا کہ کس scientist نے اس کو labnees ہو گیا یہ جو بھی scientist ہے newton ہو گیا جس نے بھی اس کو invent کی وہ میں نے integral کی ویڈیو کے اندر اس ان ویڈیو کے اندر ہم لوگ ان problems کو solve کریں گے اب اس کے اندر method سکھنے جاتا ہے ٹھیک ہے اب سب سے پہلے چیز integration کیا ہوگی ان سب پہ اپلائی ہو رہی کیونکہ bracket use ہوئی ہے تو جب ہم اس کی solution کی طرف آئیں گے تو اس کی solution کے اندر سب سے پہلی چیز ہم نے کیا کرنی ہے کہ سب کے اوپر الگ الگ integration لے لیں 3x square ٹھیک ہو گیا dx پہلے کا پہلے کے ساتھ پھر minus 2x of dx ٹھیک ہے plus اور integration of one of dx ٹھیک ہو گیا یہ چیز جا گیا اب ہم نے سب سے پہلی چیز یہ یاد رکھنی ہے یہاں پہ کہ جیسے ڈیریویٹیو میں نے کہا کہ یہ ڈیریویٹیو کے اوپوسٹ ڈیریویٹیو میں ہم وہ کیا پڑھتے ہیں ڈیریویٹیو میں ہمارے پاس x کا ڈیریویٹیو 1 ہوتا تھا اور constant کا ڈیریویٹیو کیا ہوتا تھا 0 مطلب ہمارے پاس کوئی بھی constant number ہوتا تھا وہ 0 یہاں پہ اس طرح نہیں ہے یہاں پہ x کا ڈیریویٹیو x ہمارے پاس 3 constant ہے بھائی راج x square dx ڈیریویٹیو ہے ٹھیک ہے اور 2 constant بھائی راج x ڈی ایکس اور constant کا ڈیریویٹیو جو ہوگا وہ کیا ہو جائے گا x ہو جائے گا constant کا ڈیریویٹیو کیا ہو جائے گا x میں نے constant کا ڈیریویٹیو ڈیریویٹیو لے لیا اب دیکھو x کا ڈیریویٹیو ہم لوگ کیوں لیتے ہیں integration of x of dx is equal to x square divided by 2 ہم یہ چیز کیوں لکھتے ہیں یہ والی چیز ہم کیوں لکھتے ہیں اس کے اوپر ایک رول exist کرتے ہیں وہ جو رول ہے وہ رول آپ لوگ سمجھ لیجئے وہ رول ہمارے پاس ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی function ہے یہ integration ہے اگر آپ کے پاس کوئی function ہے f of x ہے اور آگے اس کا ڈیریویٹیو موجود ہے اگر اس کا کیا ڈیریویٹیو موجود ہے اور dx ہے so you can write this آپ اس طرح کے form کو لکھ سکتے ہو f of x کی power n plus 1 آپ اس کی power میں ایک ایڈ کر کرو اس کی power کو ہی نیچے لکھ دو گی یہ اس کا concept 7 plus c مطلب اگر ہمارے پاس function اور function کا اگر derivative ہے یہاں پہ رول لکھ دیتا ہوں rule ہے مطلب زبانی اس کو یاد کر لیں کہ اگر function ہے اور function کا اگر derivative موجود ہے اور dx ہے so آپ کیا کرو گے کہ function کی power میں ایک add کرو گے اور اسی power کو نیچے لکھو گے اب یہاں میں بھی یہی concept ہے کہ ہمارے پاس x x کا derivative 1 ہوتا ہے function function کا derivative 1 ہے 1 تو آگے موجود ہے اس کی 1 لکھ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اسی طرح x square کا derivative ہمیں x square نہیں ہمیں اس کی function کا derivative چاہیے x کا derivative 1 تو یہ بھی آگے موجود ہے تو ہم کیا کریں گے کہ اس کی power میں ایک add کر لیں گے اس کی power میں ایک add کر لیں گے تو یہ 3 ہو جائے گا x square تھا تو 3 ہو گیا divided by 3 آجے گا اسی طرح یہاں پہ بھی دیکھو کہ 2 ہے x کی power میں کیا 1 ہے x کی power کیا ہو جائے گے 2 divided by 2 اور plus x اور جب integration ختم ہو جائے تو last میں constant seal رکھ رہے ہیں اب یہ c کے اوپر میں ڈیٹیل سے ویڈیو بنا چکا ہوں کہ یہ c ہم لوگ کیوں c یہ کس constant کو شو کرتا ہے اسان الفاظ میں اس constant value کو شو کرتا ہے جو derivative لیتے ہوئے ہم لوگوں نے 0 کر دی تھی جو derivative لیتے ہوئے ہم لوگوں نے 0 کر لی تھی اب دیکھو for example ہم ایک derivative لیتے ہوئے y is equal to 2x plus 1 اب جب میں اس کا derivative لوں گا تو مرے پاس 2 plus 0 ہو جائے گا تو یہ جو 0 constant ہوا یہ c وہاں سے represent ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا تو ہمارے پاس constant کیا ہو گیا 0 ہو گیا ہے جب ہم نے اس کا derivative لے تو یہ c اس وجہ سے use ہوتا ہے اب ہمارے پاس یہاں سے cutting ہوئی ہے یہ cut ہو گیا یہ cut ہو گیا اب at the end ہمارے پاس جو answer آئے گا x cube minus x square plus x اور plus c تو یہ ہمارے پاس کیا جی اس کا integration آگئی ہے اس function کے ہمارے پاس integration desire ٹھیک ہے اب ہم اس طرح 100 calculus integral problem کو solve کرتے ہیں یہ problem 1 تھا جس کے اندر میں جو جو بات ساتھ ساتھ آئے گی میں ساتھ ساتھ ہر derivative کے ہر integral کے problem کے related میں بتاتا جاؤں گا صحیح اب یہ پہلا integral تھا اسی طرح میں نے یہ بھی sheets پر اپنے پاس integral بنائے میں ابھی تو میں نے صرف 10 problem solve کی 100 انشاءاللہ میں کل تک ختم کرلوں گا کیونکہ پرسو اید بھی ہے تمہیں ہمیشہ اس طرح کی challenges جو ہوتے ہیں topics میں اید سے آس پاس کیونکہ academy بھی off ہوتی university بھی off ہوتی میرے اور branches بھی off ہوتے اور اس کے بعد home questions بھی off ہوتا ہے تو مجھے ایک پورا ٹائم مل جاتا ہے کام کرنے گا تو آپ لوگوں کو اس problem کیسام آجات چکے کیونکہ اگر کہیں پہ confusion ہے تو آپ میں اسے پوچھ سکتے ہیں comment box میں تو میں نے کہا integral کے اوپر آپ ویڈیو لازمی دیکھیں ہمیں مجھے دیفنیٹ اور indefinite میں آجات پیوان ٹائپ2 کی انٹیگریل کس قسم کی ہوتے ہیں پھر کیونکہ اس کے آگے آگے ہم لوگ limits کی بھی کچھ questions پڑیں گے مطلب ہمارے پاس integration's کی limit define ہوں گی مطلب مائنس 2 1 تو ہم اس کو بھی solve کریں گے کہ upper limit کونس اور lower limit کونس ہے اور upper low limit کونس کیسے کرتے ہیں یہ first problem solution تا ہے next problem کی طرف آتے ہیں اور next ویڈیو تک کے لئے محمد فیزان کو دیجئے اجازت 100 calculus derivative کو فالو کیجئے فیس بک کے اوپر بھی اور یوٹیوب کے اوپر special یوٹیوب کے اوپر پوری پلی ویسٹ ہے پوری پلی ویسٹ کے اندر آپ کو مل جائے گے تو آئے ہوپ سمجھ آجائے گے نیکس میڈ تک کے لئے محمد فیزان کو دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھیں گے اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ